بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات 9th 10th 1st year اور 2nd year 2023 سیشن کے اگزیم کی tentative date sheet announce ہو چکی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس date sheet کے حوالے سے complete detail پروائیڈ کی جائے گی کہ کس کلاس کا پیپر کس date کو ہونے جا رہا ہے لہذا اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے عزیز طلبہ یہ جو date sheet ہے یہ tentative ہے مطلب کہ exact نہیں ہے ایک آئیڈیا آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ اس date کو آپ لوگوں کے اگزیم ہوں گے اس date سے تقریباً 10-15 دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں 10-15 دن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک آئیڈیا ہے کہ اس date کو آپ لوگوں کے اگزیم ہونے جا رہے ہیں بقاعدہ date sheet کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کے 2023 سیشن کے اگزیم کے حوالے سے ہم لوگوں نے 100 فیصل لگنے والے گیس پیپر جو کہ غیر علشدہ ہیں یہ تیار کر لیا ہے یا آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ لوگ ان کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 9th, 10th, 1st year اور 2nd year FA, FSC, ICS, ICOM اور اس کے علاوہ سیمپل FA کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے 100% لگنے والے گیس پیپر بنا لیا ہے 9th, 10th, Arts, Science, Urdu, Medium, English, Medium ان کے بھی ہم لوگوں نے گیس پیپر تیار کر لیا ہے یہ سٹوڈنٹس بھی آرڈر کروا سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے 10th class کی تو عزیز صلبہ سب سے پہلے 10th class کے اگزیم 15 April 2023 کو ہوں گے 15 April 2023 کو 10th class کے اگزیم ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں 9th class کی تو عزیز صلبہ 1 مئی 2023 کو آپ لوگوں کے پیپر ہیں اب پہلا پیپر کون سا ہوگا کس ڈیٹ کو ہوگا یا آپ لوگوں کو نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں 2nd year کی تو 2nd year کے اگزیم ہوں گے 20 مئی 2023 کو مطلب 20 مئی 2023 کو اگزیم ہوگے 2nd year کے اس کے بعد آخر میں اگر ہم لوگ بات کریں 1st year کے اگزیم کی تو عزیز صلبہ 10 جون 2023 کو 1st year کے اگزیم ہے تو یہ ڈیٹس آپ لوگ نوڈ کر لیں ان ڈیٹس کے اکورڈنگ آپ لوگ اپنے اگزیم کی تیاری کریں تاکہ اگزیم تک آپ لوگوں کی بہت اچھی تیاری ہو جائے تو عزیز صلبہ امید کرتے ہیں آج کی یہ informative ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ